اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسا سکوٹر جو کی ساڑھے چودہ لاکھ سے بھی جادہ کی قیمت میں آتا ہے تو آپ کہو گے کہ ایسا ہوئی ہی نہیں سکتا اور اگر ایسا ہے بھی تو کیا یہ سکوٹر سونے سے بنا ہے یا پھر اس میں کوئی ہیرے جوہرات جڑے گئے ہیں تو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی قیمت لگ بگ ساڑھے چودہ لاکھ سے اوپر جاتی ہے تو چلیے جان لیتے ہیں اس سب سے زیادہ ایکسپینسیو سکوٹر کے بارے میں اور میرے خیال سے آپ کو بھی اس کے بارے میں جاننے میں اتنی ہی خوشی ہو رہی ہوگی جتنی کی مجھے اس کے بارے میں آپ کو بتانے میں تو جیسے کی بھارتی بزار میں اوٹو سیکٹر میں کئی نئی نئی کمپنیاں انٹری کر رہی ہیں جن میں کچھ الیکٹرک ٹو ویلر مارکٹ کو تارگٹ کر رہی ہیں تو کچھ کمپنیوں کی نکاحیں فور ویلر مارکٹ پر ہیں اور انہی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی ہے ویسپا انڈیا جو بھارت میں ٹو ویلر بزار میں اپنا بستار کر رہی ہے اور اسی کے تحت برینڈ نے حال ہی میں اپنا ایک لگزری سکوٹر ویسپا 946 ڈرائگن لانچ کیا ہے جس کی قیمت کمپنی نے رکھی ہے چودہ لاکھ ستائیس ہجار روپے ایک شو روم جی ہاں گائز یہ قیمت ایک شو روم ہے یعنی کہ خریدنے کے بعد آپ کو اس کے اوپر ایک سے ڈیٹھ لاکھ روپے اور خرچنے پڑیں گے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ ویسپا کا ایک انوخہ اور خاص کولیکٹر ایڈیشن ہے اور یہ ہونگ کام کے لونر نیو ایئر سیلیبریشن ڈے سے انسپائرڈ ہے اور دنیا بھر میں اس کی صرف ایک ہجار آر سو اٹھاسی یونٹس ہی ایبلیول ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں بستار سے اس کی خاصیت کے بارے میں کہ کمپنی نے اس میں ایسا کیا کچھ خاص دیا ہے جو کی اس کی قیمت چودہ لاکھ سے بھی زیادہ ہے تو جیسے کی یہ سکوٹر ویسپا 946 کا ایک خاص ایڈیشن ہے جہاں کمپنی نے اس خاص ایڈیشن میں ہلکے گولڈ کلر کی ووڈی پر امریل گرین کلر کے ڈرائگن کی آکرتی کو بہت خوبصورتی سے پینٹ کیا ہے وہیں اس کا بوڈی کلر سکوٹر کے میرر ریر ریک اور ویلز تک فیلا ہوا ہے جسے اس کی خوبصورتی اور بھی نکر کر آتی ہے اور انہی سب کمپونینٹ سے بیسپا 946 ڈرائگن ایڈیشن کافی اکرسک بن گیا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں بیسپا 946 ڈرائگن کے سپیسیفکیشن کے بارے میں تو بیسپا 946 ڈرائگن کیول 155 cc انجن اپشن کے ساتھ ہی ایبلیول ہے جہاں یہ سکوٹر سٹیل پلیٹ مونو کوک فریم سے بنا ہے جس میں فرنٹ میں ایک سنگل آرم شوک ایبزوربر اور ریر میں ایک پری لوڈ ایڈیسٹیول شوک ایبزوربر دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ سکوٹر 12 انچ کے پہیوں پر چلتا ہے جس میں آگے اور پیچھے 220 ملیمیٹر کی ڈسک بریکس دی گئی ہیں بات کروں بیسپا 946 ڈرائگن کے لک کے بارے میں تو بیسپا 946 ڈرائگن سکوٹر کا سٹائلش لک اور بہترین پردرشن اسے ایک بہت اکرشک سکوٹر بناتا ہے جہاں یہ کیول ایک سکوٹر ہی نہیں ہے بلکہ ایک سٹائل سٹیٹمنٹ بھی ہے اور یہ سکوٹر ان لوگوں کے لیے ایک سپنا ہے جو اپنی سٹائلیس پریجنس کو دنیا کے سامنے دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا روڈ پریجنس کافی اٹریکٹیو ہے بھلے ہی اس کی قیمت ایک سکوٹر کے حساب سے بہت زیادہ ہے لیکن جب آپ اس کو لے کر روڈوں پر اتراؤ گئے تو دنیا آپ کو پیچھے مڈمڈ کے جرور دیکھے گی چلیے اب بات کرتے ہیں بیسپا 946 ڈرائگن کی بوکنگ کے بارے میں تو بھارت میں بیسپا 946 ڈرائگن کی بوکنگ سبھی موٹو پلیکس ڈیلرشپ پر شروع ہو گئی ہے اور اگر آپ بھی اس خاص ڈرائگن کے ساتھ اس سکوٹر کو اپنی گراز میں رکھنا چاہتے ہیں تو فٹا فٹ اس کی بوکنگ کر لو تو گائز یہ تھی مہنگے ترین اور پڑے ہی سٹائلش سکوٹر کے بارے میں نیوز اپ ڈیٹ hope آپ کو یہ بیڈیو پسند آیا ہوگا اور اگر بیڈیو پسند آیا ہے تو بیڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ اول پہ کلک کریں تو جہن دوستو have a good day